بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں وسیم ستی ناظرین آج کے ویلاگ میں ہم بات کریں گے اسرائیلی وزیرزم نیتن یہو کے دورے سعودی عرب کے حوالے سے جس کی اس وقت مغربی میڈیا میں کافی خبریں گردش کی جا رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو دورہ تھا اس کو مکمل طور پر خفیہ رکھے جانے کے باوجود اس کی معلومات کس نے لیگ کی ہیں یہ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ پانچ گھنٹے کی جو یہ ملاقات تھی اسرائیلی وزیرزم نیتن یہو اور محمد بن سلمان کے درمیان اس میں پاکستان کی حوالے سے کیا فیصلے کیے گئے اور پاکستان کی حوالے سے اسرائیلی وزیرزم کیا ہدایات محمد بن سلمان کو دیتے رہے ہیں اغازم کرتے ہیں اس دورے کے حوالے سے جس کی اس وقت پوری مغربی میڈیا میں کافی خلچل ہے اور اسرائیل کے حوالے سے چونکہ آپ کو پتا ہے کہ یو اے یعنی متعدہ عرب مارات اس کے ساتھ سوڈان اور جو بہرین کا جو ملک ہے وہ اس کو تسلیم کر چکے ہیں اور ان کے درمیان افیشلی طور پر یہ اناؤنسمنٹ بھی ہو چکی ہے اب یہ دوسرے کے درمیان تجابتی جو تلقات ہیں ان کو بھی استوار کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دونوں موالک کے جو شہری ہیں وہاں پر سفر بھی کر سکتے ہیں اب یہ جو مسلم موالک کی جانب سے اسرائیل کی جانب ایک جھکاؤ جو دکھایا جا رہا ہے اس میں جو محمد بن سلمان ہیں ان کا کردار جو ہے وہ انتہائی عام ہے محمد بن سلمان ہی تمام مسلم موالک کو اپنے ساتھ ملانے والے ہیں اور ان کو اس بات کے پر قائل کرنے والے ہیں کرنے والے شخصیت ہیں کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کریں اور اسرائیل کے ساتھ سفارتی تلقات کو بحال کریں لیکن اس کے ساتھ سعودی عرب نے اس وقت تک یہ جو تلقات ہیں ان کو بحال نہیں کیا آج آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو میٹنگ ہوئی ہے اس میٹنگ میں صرف اسرائیلی وزیر اعظم اکیلے نہیں تھے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کی خفیہ جنسی موساد کے سربرا اور امریکی وزیر خاجہ مائک پاپیو بھی ان کے ساتھ تھے اور پانچ گھنٹے کی جو ملقات تھی وہ جاری رہی اور جو اسرائیل کی جانب سے اور جو مغربی میڈیا کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو دورہ تھا اس دورے میں جو عام جو انفرمیشن شیئرنگ کا جو کام کرنا تھا اسرائیل اور سعودی عرب کا وہ بیسیکلی خطے کی جو صورتیار ہے اس کو دیکھتے ہوئی یہ تمام کے تمام جو ملقات کے اس کا اتمام کیا گیا تھا اور اس ملقات کا جو اتمام تھا وہ اسرائیل اور سعودی عرب کی جانب سے ایک دوسرے کی خواہش کو بنے ہی کیا گیا بلکہ اس میں جو کردار تھا وہ امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کی جانب سے اقدار ادا کیا گیا اور ان نے پانپیوں کے ذریعے ان دونوں ملک کو قائل کیا اور ان کے سربیان کو قائل کرنے کے بعد ان کے درمیان یہ ملقات کروائی پانچ گھنٹے کی یہ جو ملقات تھی اور پانچ گھنٹے کی ملقات میں محمد بن سلمان اور اسرائیلی وزیراعظم کے درمیان میٹنگ ہوئی اور اس میٹنگ میں خطے کے حوالے سے غور کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو مسلم ملک جن کی جانب سے اس وقت انکار کی اجار ہا تھا کہ وہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا کہ نہیں کریں گے ان کے حوالے سے بھی وہاں پر ڈسکیشن نہیں گئی اور خاص کر کے پاکستان کی حوالے سے وہاں پر کافی معلومات شیئرنگ کا کام کیا گیا اور اسرائیلی وزیراعظم نے محمد بن سلمان کو اس بات کے پر قائل کیا کہ وہ پاکستان کے ساتھ بات چیت کریں اور پاکستان کو اس بات کے پر تسلیم کروائیں کہ وہ پاکستان بھی اسرائیل کو تسلیم کرے گا کیونکہ پاکستانی وزیراعظم عمران حان صاحب جو ہے وہ بارہا دفعہ کہہ چکے ہیں کہ وہ اسرائیل کو کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے دوسری جانب جو ایران ہے وہ بھی اس وقت ایک سائل لین پر کھڑا ہے اور امریکہ کو سب سے بڑا جو اس وقت جو مسئلہ نظر آ رہا وہ ایران میں نظر آ رہا ہے در آ رہا ہے یعنی اس سلسلے میں ڈانلڈ ٹرم چاہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ جو تعلقات ہیں صفاتی لیا سے ان کو اتنا محدود کیا جائے دنیا کے ساتھ کہ ایران جو ہے اپنے ایٹمی پرگرام کو مکمل نہ کر سکے اور اگر اس نے مکمل کر بھی لیا ہے جو کہ اس حوالے سے معلومات سامنے آ چکی ہیں تو وہ اس کا جو تجربہ ہے وہ نہ کرے اس سلسلے میں خطے کے جو بڑے ممالک ہیں ان کو استعمال کیا جا رہا ہے اور ان کو استعمال کر کے جو ہے اس وقت اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی جاری ہے اب یہ جو میٹنگ ہوئی ہے اس میٹنگ میں جو پاکستان کی حوالے سے جو موقف استعمال کرنے کی اور اختیار کرنے کی جو بات کی گئی ہے اس میں یہ اسرائیلی ویزیرزم کی جانب سے دو ٹوک الفاظ میں محمد بن سلمان کو بتا دیا گیا ہے کہ ایک تو اسرائیل کھل کر ان کو تسلیم کرے اور اناؤنس کرے کہ ان نے جو ہے اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہال کر دیا ہے اور نہ صرف سفارتی لیاغ سے بلکہ ہر لیاغ سے اب یہ تعلقات بہال ہوں گے تو ایک تو اس کے اوپر ان کو زور دیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی حوالے سے بھی زور دیا گیا کہ سعودی عرب جو ہے وہ پاکستان کے اوپر پریشر ڈالے اور پاکستان کو پریشرائز کرے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرے اور نہ صرف اسرائیل کو تسلیم کرے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دنوں مالک کے درمیان تجارت بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ دنوں مالک کے جو شہری ہیں وہ بھی ایک دستے کے ملک میں آ سکیں اور وہاں پر جا کر کام بھی کر سکیں تو اس حوالے سے ان کو قائل کیا گیا اور ان کو ترقیب بتائی گئی کہ وہ کس طرح سے جو ہے وہ پاکستان کو قائل کریں گے بارال یہ تو آنے والے دن بتائیں گے کہ کیا محمد بن سلمان پاکستان کے ساتھ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ نہیں کرتے اور اس کا ان کو جواب کیا ملتا ہے پاکستان کی جانب سے جو کہ پرمیسٹرہ پاکستان کا کلیر سٹانس ہے اس کے پر کہ وہ اسرائیل کو کبھی بھی تسلیم نہیں کر سکتے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ جو دورہ تھا اس دورے کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ اس دورے کو مکمل طور پر خفیہ رکھا گیا تھا اور اس دورے کی جو معلومات ہیں وہ کسی تک بھی نہ پچانے کی جو بات ہے وہ کی گئی تھی لیکن اس کے باوجود یہ دورہ جو ہے وہ اس کی جو معلومات ہیں وہ لیک کیسے ہوئی خفیہ معلومات کو شیئر کس نے کیا اب جو ایک اسرائیلی صافی کی جانب سے جو ٹویٹ کروایا گیا اس ٹویٹ کا تو دیکھ کے لگتا ہے جی کہ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ان کو ٹریکنگ سے فلائن ٹریکنگ سسٹم سے ہوا لیکن جب آپ تھوڑا سا اس کے پر اگر آپ ڈیفٹ میں جا کر آپ مغرب میڈیا کو دیکھیں اگر ان کو جا کر پڑھیں تو ان کے جو انلیسٹ ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو دورہ تھا اس دورے کے حوالے سے جو خبریں ابھی آ رہی ہیں اس سے پہلے بھی اسرائیلی وزیر اعظم کا جو ایک تیارہ تھا اس تیارے کی جو فلائٹ ٹریکنگ جو ڈیٹا تھا اس کے مطابق وہ اس کے لوکیشن بتا رہی تھی کہ یہ اسرائیلی وزیر اعظم سعودی عرب گئے لیکن اس کے بارے میں کوئی مکمل طور پر معلومات جو تھی وہ سامنے نہیں آ سکتی لیکن اس بار جو ہے یہ جو اسرائیلی وزیر اعظم کا جو جو ان کے تیارے کا جو فلائنگ ٹریکنگ جو ڈیٹا تھا اس کو جو ٹریس کیا گیا اتوار کی شام پانچ بجے اور جو کہ بہر احمر کے پاس جا کے وہ رکا اور اس کے بعد پانچ گھنٹے وہاں پر کھڑا ہونے کے بعد وہ وہاں سے واپس آ گیا تو اس کے بعد اس کی تصدیق ہو گئی کہ یہ اسرائیلی وزیر اعظم جو ہے وہ محمد بن سلمان سے ملنے کے لیے وہ سعودی عرب گئے ہیں اب اس پوری جو کنٹرویرسی ہے اس کو لیکس نے کیا اب یہ یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں تھا کہ اسرائیلی خوفی ایجنسی کے سربراہ بھی ساتھ ہوں امریکی وزیر خاجہ مائک موپیو بھی ساتھ ہوں اسرائیلی وزیر اعظم بھی وہاں پر ہوں محمد بن سلمان بھی ہوں تو یہ کوئی جو معلوماتیں کسی نے اور نے ٹریک کر دی بلکہ کسی اور نے ٹریک نہیں کی بلکہ یہ جو دونوں ممالک جو سعودی عرب اور یہ جو اسرائیل ہیں ان کی اپنی جو جو ان کی پلاننگ ہے اس کے تیت ان معلومات کو وہاں پر لیگ کروایا گیا اور لیگ کروانے کا مقصد یہ تھا کہ پوری دنیا کو بتانا تھا اور خاص کر کے مسلم دنیا کو یہ واضح پیغام دینا تھا کہ اسرائیل اور سعودی عرب جو حیوی دستر کے قریب آ چکے ہیں کیونکہ اسرائیل کا اسرائیل سے پلسٹانس جو واضح تھا مسلمان ممالک کی حوالے سے اور جو فلسطین میں جو خون کی ہولی کھیلے جا رہی تھی وہاں پر لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کو وہاں پر بگر کیا گیا ان کو شہید کیا گیا تو وہ جو ظلم و بربریت کی جو اگزمپلز ہیں وہ پوری دنیا کے سامنے ہیں لیکن اس کے باوجود محمد بن سلمان فلسطین کے معاملے کو سامنے لے کر رکھ رہے تھے اور ان کا خیال یہ تھا کہ فلسطین کے حوالے سے اسرائیل اپنا کو واضح فیصلہ کرے تو اس کے بعد ان کے ساتھ ہاتھ ملے جا سکتا ہے لیکن اب یہ خبریں مل رہی ہیں اب یہ اشارے مل رہے ہیں اٹنیشنل میڈیا بھی اس چیز کی جو ہے وہ اکاسی کر رہا ہے کہ محمد بن سلمان جو ہے وہ کچھ عرصے میں اناؤنسمنٹ کرنے والے ہیں کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کریں گے اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ امریکی جو انفلنس ہے اور امریکی اس وقت چاہتے ہیں اور ڈانالڈ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ وہ یہ کام اپنے ہی جو ان کا دور اقتدار ابھی جو ختم ہونے والا ہے اس کے بعد جو بائیڈن کا دور اقتدار شروع ہو جائے گا تو اس سے پہلے ہی اس معاملے کو کروا دیں تاکہ اس کو سفارتی لیاز سے ایک بڑی کامیابی جو انہیں اس سے پہلے کہا بھی ہے اور وہ اس کو آگے آئندہ آنے والے جو وقت ہے اس میں اس کو کہہ سکیں تو پاکستان کے لیاز سے بھی اس میں کافی چیزیں ہوئی اب جو سفارتی تعلقات بحال کرنے کے حوالے سے جو مسلم ملک کا جو ایک اکھڑ جو ہے اس کا احتتام کیا ہوگا اور کیا مسلم ملک فلسطین کو چھوڑ کر اسرائیل کو اور جو دیگر مسلم ملک ہیں وہ کیا سعودی عرب کے پیچھے ایک لائن میں چل کر اپنی جو ان کی سفارتی پالیسی ہے اس کو وضع کریں گے یا آئندہ آنے والے دنوں میں اس کے پر مزید جو ہے وہ کی چیز ہو سکتی ہے اور اپ ڈیٹس ہم نہیں ہا سکتی ہے کہ سعودی عرب وہاں سے انکار کر دے لیکن ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا تو بہرحال یہ جو میٹنگ تھی یہ جو پہلی میٹنگ تھی بازابتہ طور پر جس کو خفیہ رکھا گیا تھا اسرائیلی ویزید عظم اور محمد بن سلمان یہ ہوئی ہے اور اس کے ہونے سے اب خطے پر کیا اسرات مراتب ہوں گے یہ آپ کو ہم آنے والی اگلی ویڈیوز میں بتائیں گے